سلام علیکم مجنو انگیا سے بولنوں حضرت آج ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے اور موڈی کو دیکھ بھی رہا ہوں کہ موڈی بہت جلدی برواد ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے لیکن تین مار حالے ابھی باقی ہے اور پھر دیکھتا ہوں اسی خواب کے اندر کہ ایک انڈا کے سامنے میں دوروش شریف پڑھ کے فوقا گیا اور اوپر میں بھی دوروش شریف دیا گیا اور اسے ایک کسی چیز میں ڈالا گیا لمبا لمبی پھر ایک انڈا کو دیکھتا ہوں اس کو بھی دوروش شریف پڑھا گیا اور اوپر سے بھی پڑھا گیا پھر اس کو لمبا لمبی اس کو بھی رکھا گیا لگا لیکویڈ کوئی چیز کے اندر رکھ رہے ہیں تھے پانی کے اندر اور پھر اور ایک انڈا کو ایسے اس طریقے سے دوروش شریف اس کے ایک کونے میں اور دوسرے کونے میں بھی دوروش شریف پڑھ کے فونکا گیا یا اس میں لگایا گیا اور اس طریقے سے رکھا گیا حضرت یہ خواب سمجھ میں نہیں آیا جب سے تعویر بتائیے جزاکم اللہ حضرت بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ انڈیا سے مجنو کال کر رہے ہیں بہت مبارک ماشاءاللہ خواب آپ نے جو پہلا دیکھا ہے جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ موڈی نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھا کہ موڈی برباد ہونے والا تین مرلے باقی ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ظلم و ستم وہ موڈی جو سرکار ڈھا رہی ہے اور جس انداز سے جو ہے وہ اہل اسلام ہندوستان کے اندر پریشان ہیں خاص ہوئے کشمیر کے اندر جو ہے مظلوموں کی آئیں جب وہ رات کے ہدیروں کے اندر جو ہے وہ اللہ کے دربار میں پہنچ رہی ہیں وہاں دروازہ کھرکٹا رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کیاں مظلوموں کی آئیں جو رنگ لائیں گی تو خواب بالکل سچا ہوگا اور یہ موڈی سرکار جو ہے تباہ برباد ہوگی اور دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنے گی خاص ہوئے خود موڈی جو ہے جس طرح کے جذبات مسلمانوں کے بارے میں خاص ہو کشمیر کی وادی پر جس طرح کا ظلم ڈھا رہا ہے وہ ضرور دنیا دیکھے گی اور یہ عبرت کا نشان بنے گا تو کہہ تین مرلے باقی ہیں مطلب کے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حجت تام کر کے ہی جو ہے وہ عذاب نازل کرتے ہیں بس وہ حجت تام ہونے والی ہے اور جلدی انشاءاللہ اس کے اوپر یہ آفر ٹوٹے گی اور دوسرا جو ہے دوسرا جو خواب دیکھا انڈے والا اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نو انڈے صدقہ کریں تین انڈوں کا آپ یہ عمل دیکھا ہے آپ نو انڈے جو ہے صدقہ کریں صدقہ کریں اور ان کے اوپر دروش شیف دم کر دیں دروش عبرہمی جو ہے پڑھ کے ان انڈوں کے اوپر جو ہے ہر ایک انڈے کے اوپر یہ ایک مرتبہ کوئی کہ نوم پر تو دور دے بریمی دم کریں اور وہ صدقے کی نیت سے وہ جو غربہ کے اندر تخصیم کر دیں تو اور دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ جو خواب دیکھا ہے کیوں اس سے آپ کی مالی خوشحالی کی علامت ہے اور آپ کی جو ہے انشاءاللہ آل اولاد کو اللہ تبارک و تعالی دین کا فیضان عطا فرمائیں گے اور ظاہری باطنی خوشحالی نصیب ہوگی مبارک اشارہ ہے یہ صدقہ نکال دیں انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا